موسیقی رہنے کو گھر نہیں, سونے کو بستر نہیں کوئی بھی دن ایسا نہیں گیا کہ وہ دن نہیں ملے موسیقی پانچ سو روپے لے کر گووردھن پہنچا سینہ کا سیوک چار سو لوگوں کو ہر روز کھلاتے ہیں کھانا پندرہ سال سے گریبوں کا انرکشک دس ویس لوگوں سے شروع کیا تھا آج یہ چار پانچ سو لوگوں کا بھوجنا بھی بند رہا ہے دن بھر کے بھوکے کا ایک ہی ٹھکا لوگ یہ مانتے ہیں کہ روٹی والے بابا جو بناتے ہیں وہ کھانا نہیں وہ پرشاد ہے روٹی والے بابا کی کٹیا کا کھانا آگر جی کی کربا ہے آنند ہے آنند پرست ہے بس یہی ہے اس کلندر کی زندگی کفل صفہ جس کا نام ہے روٹی والے بابا مطرہ زلے میں گریراج یعنی گووردھن پربت کی پرکرمہ کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے یا اس بار جائیں تو گریراج جی کے مندر سے چند قدموں کی دوری پر ہی سڑک کنارے فوٹ پاتھ پر ضرور نظر ڈالے گا آپ کو ایک ایسا شخص دکھائی دے گا جس کی ویش بھوشا سادھو جیسی ہے مگر وہ صرف سادھو نہیں بلکہ ایک مشن کے ساتھ جینے والا پورا یگ ہے یہ ایک ایسی آدمی کی کہانی ہے جو پچھلے سترہ سالوں سے ہر روز لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے نیش سوارد بھاؤ سے اور ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ کسی کا پیٹ بھرنا سب سے بڑا پوڑنے کا کام ہوتا ہے پرمارت کا کام ہوتا ہے تو آج اتر پردیش کے گووردھن سے روٹی والے بابا کی کہانی خاص آپ کے لئے یوپی کے مدھورا زیلے میں گریراج یعنی گووردھن مندر کے چند قدموں کی دوری پر ہی سڑک کنارے فوٹپات پر ایک کٹیا میں سادھو کی ویش بھوشا میں ایک شخص روٹیاں سیکھتے آپ کو دکھائی دے گا گووردھن پروت کی پرکرمہ کرنے والا ہر شخص انہیں روٹی بابا کے نام سے پہچانتا ہے آخر کیوں روٹی پچھلے سترہ سالوں سے اس سادھو کی پہچان بن گئی ہے یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے بابا تو ہم بہت سارے جانتے ہیں اس دیش میں ہیں جن کے بڑے بڑے آشرم ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور بہت پیسہ بھی آتا ہے بہت لوگ دان بھی کرتے ہیں آپ اسی پرکرمہ مارک پر یہ ایک پلاسٹک کی کٹیا چھوٹی سی آپ نے بنای ہوئی ہے اور آپ یہاں رہتے ہیں یہ سترہ سال پہلے جو کہانی کیسے شروع ہوئی اور آج تک ہر روز چل رہی ہے روز ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے تھے تو وہ کوئی چور لے جائے اس بہانے سے ہم نے سوچے کہ یہ مانس میں جگہ نہیں بنایا تو ان کو بھوجن بنا کے کھلا جاتے ہیں لوگ تو کھلا تیرے کھلا تیرے کھلا تیرے آگے پیسے تو ختم ہو گئے پر لوگوں کا سہیوگ ملنا شروع ہو گیا اور اس سہیوگ سے آج تک اس ٹائم دس بیس لوگوں سے شروع کیا تھا آج یہ چار پانچ سو لوگوں کا بھوجنا بھی بن رہا ہے تو چار پانچ سو لوگ کو بھوجن بلکل ایک بریب روز ہر روز کوئی بھی دن ایسا نہیں گیا کہ بھوجن نہیں ملے یہاں بھوجن ملتا ہے یہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو کہیں بھی دن پر نہیں ملے تو شام کو یہاں آ جاؤ تو یہاں تو بھوجن ملے گا روٹی والے بابا سترہ سال سے ہر روز اپنا سب کچھ دام پر لگا کر بھی ہر شام جیت جاتے ہیں جو لوگ روٹی کا سپنا دیکھتے ہیں انہیں وہ پورا کر دیتے ہیں روٹی بابا کے پاس گریبوں کے دلوں اور بھوک کو جیتنے کا آتما وشواس ہے اسی آتما وشواس کے دم پر صرف پیڑ کے نیچے بوروں اور پولیتھن کے سہارے چھوٹی سی تکت پر رہ کر گریب بے سہارا اور سادھوں کی بھوک مٹاتے ہیں روٹی والے بابا روز شام فٹ پات کے کنارے سنتوں گریبوں اور یہاں تک کہ تمام بھیگ مانگنے والوں کو پیٹ بھر کھانا ملتا ہے یہاں تک پہنچنے کی کہانی ہے کیا جہاں ہم گروہستان بہرہاک سنسار سے بہرہا ہو گیا تو گروہستان بندہون رہے بندہون میں ہمارے گروہ جی کے ستان میں بھی یہی سیوہ ہوتی ہے تو اسی سیوہ کو دیکھ کر کے سیوہ کی پریہ نہ ہوئی تو وہ دردرے یہاں رہتے رہتے اپنے آپ ڈھاکورجی نے بات پکڑ لیا ڈھاکورجی بڑھاتے رہے یہ بڑھتے رہے انورک چل رہی ہے اتنے دنوں سے لگاتار کسی دن بھی ایک دن بند نہیں ہوا بھوڑن لگاتار بھوڑن ہوتا ہے اور نشیر سے آپ کو بھوڑن ملتا ہے کہیں کا بھوڑتی بھوڑا پیسہ آئے تو اس کو یہاں ضرور بھوڑن ملتا ہے اچھا اس بھوڑتی کو پتا بھی ہے کہ اگر پورے دن بھوڑن نہیں ملا تو آپ رات کو بھوڑا نہیں سوئیں گے بھوڑن یہاں ضرور ملے گا اور کیا نام سے روٹی والے بابا سبح سے شام تک اسی انتظام میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح شام تک کم سے کم چار سو لوگوں کا پیٹ بھر سکے ان کی سبح شروع ہوتی ہے اسی چنتہ کے ساتھ کہ آج میٹھے میں کیا بنے گا کھیر، حلوہ، لڈو، سیوائیاں میٹھی روٹی یا کچھ اور چاہ کھانا جو تیار ہوتا ہے اس میں روٹی بھی ہے اس میں سبزی بھی ہے اس میں کھیر بھی آپ بناتے ہیں اس میں دال بھی بناتے ہیں اس میں چاول بناتے ہیں اتنی ساری چیزیں آپ بناتے ہیں اور شام کے ساتھ بجے کے بعد جو ہے پنگٹ شروع ہوتی ہے جو لوگ آتے ہیں کھانے کے لئے تو اس کی تیاری میں تو صبح سے ہی لگ جاتے ہوگے تو اکیلے تو بابا جی یہ ہوتا نہیں ہوگا اکیلے ہم شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں دیرے دیرے کوئی کوئی ایک دو سہی ہوگی آتے ہیں پھر دو تین آتے ہیں سیام کے سامنے روٹی بنانے کے لئے تو ہمارے پاس دس پان سہی ہوگی ہو جاتے ہیں نہ جانے کہاں سے سبزیاں آتی ہیں آٹا دال مسالے اور جو کچھ بھی چاہیے وہ سب آتا رہتا ہے نہ کوئی دکانتا ہے اور نہ ہی کوئی واہن لیکن پھر بھی قریب شام چھے بجی کھانا تیار ہو جاتا ہے یہاں پرکمہ چلتی ہے عوار کا یاتری بھی آتا ہے تو یاتری لوگوں کا بہت جڑ گیا یاتری لوگ بھی صحیح کرنے لگے اب یہاں ایسی بیوستہ ہے کہ یہاں اگر ہجار آدمی کا بوجن بنا کھلائے ہم تو کوئی پریسان نہیں آتی خوب آرام سے کلتا ہر روز تو چار سو آدمی کا بوجن کراتے ہیں پر کبھی کبھی ایسے مڈیا کو نو بکر آتی تو ہجار دو جار کا بوجن بناتے تھے وہ بھی کھلاتے تھے اب بھی ایسے کلی پروگرام میں ہجار آدمیوں کری بوجن ایسے کرانے کا تو ہجار پانسوں کا بوجن بناتے کھلاتے ہیں سب وہ یہاں ہی کھلاتے ہیں یہاں ہی پر کمانے اور یہاں ہی ہوتا ہے کئی لوگ مل کر روٹی والے بابا کی رسوں ہی تیار کرتے ہیں سبزی کٹنا آٹا گوننا روٹیاں بیلنا سیکنا اور ان پر کھی لگانا ان سب کاموں کے لیے لوگ خود بخود آ جاتے ہیں بھوزن تیار ہوتے ہوتے لوگوں کی پھیڑ جھٹ جاتی ہے یہاں لوگ اس کو کھانا نہیں کہتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس کو کھانا اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ روٹی والے بابا جو بناتے ہیں وہ کھانا نہیں وہ پرشاد ہے وہ پرشاد بھگوان کا دیا ہوا ہے بھگوان کا تیار کرائے ہوا ہے تو اب یہ پرشاد بن کے تیار اور اس طرف لوگ بھی بیٹ گئے ہیں اس پرشاد کو گرہن کرنے کے لیے گریراج کی پرکرمہ والے راستے پر فٹ پات پر بھگوان شریف کشن کے بھجن بھوزنے لگتے ہیں روٹیاں سبزی دال میٹھا اور آرو کا پانی دان گھاٹی یا گووردھن نگر پالی کا نے بابا کا سیوہ بھاو دیکھتے ہوئے ان کے پاس آرو کا پانی پہنچانا شروع کر دیا ہے پرشاد نے ایک آت بار ہم سے کہا بابای ہیہ تمہارا سامان ہٹاؤ یہاں سے تو ہم نے کہا بھائی ہم نے تو لائے کوئی سامان اور نہ ہم کو کے لے جانا یہاں گریراج جی نے بسایا اگر گریراج جی نے آپ کو بھیجایا تو آپ لے جاؤ اس کو کوئی ساپ ہو جائے ہم تو لائے نہیں لے جانا بھی نہیں کہیں تو جب بتاؤ یہ سامان کہاں لے جائے آپ لوگ لے جاؤ یہ ساپ ہو جائے دھو پند ہو جائے پھر پرشاہسن والے بھی سہو کرتے ہیں وہ بھی آٹھاتے نہیں ہیں دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا بوجھن ہوتا تو وہ پھر منع نہیں کرتے کوئی بھی انٹرپ ہے اس میں اسک سہو نہیں کرتا روٹی والے بابا اور بنواری داز جی آرمی سے ریٹائر دیا لیکن انشاثن آج بھی ان کے جیون کا ایک اہم حصہ ہے روٹی والے بابا یا ان کی کٹیا کی وجہ سے پرشاہسن کو کسی بھی طرح کوئی دکت نہیں ہوتی روٹی والے بابا کے بارے میں ان کی جو شیوہ ایک سوگند کی طرح ہے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنے نیشواب بھاو سے شیوہ کرتے ہیں کبھی کسی پرکار کی پرشاہسن کو بھی کبھی کوئی دکت نہیں ہوئی کہ ہمیں اگر ایسا لگتا ہے کہ موس زیادہ آگیا چاہیے جیسے کوئی بات ہو گئی موڑیا پوڑیما کے میلا آگیا تو کہنا بھی نہیں پڑتا ہے بابا سترہ سال سے نہ تو ان کی زندگی کسی سفر میں ہے نہ کسی منزل کی تلاش اور نہ ہی کچھ پانے کی اچھا جو کچھ بھی تھا اس سے لوگوں کا پیٹ بھر دیا جو ہے اسے بھی لوگوں کی بھوک مٹانے میں لگا دیتے ہیں اور جو کچھ ملے گا اسے بھی رسوئی کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیں گے بابا کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے لوگوں کا پیٹ بھرنا تو پچھتے سترہ سالوں سے ہر روز روزانہ چار سو لوگوں کو کھانا کھلا باتے بے مسال ہے آگے بڑھتے ہیں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کہتے ہیں کہ پڑھے گا انڈیا تو بڑھے گا انڈیا اور چھوٹی سی سنجنہ نے اس بات کو اپنے جیون کا منتر بنا لیا ہے اتنی سی عمر میں سنجنہ غریب بے سہرہ بچوں کی زندگی میں رنگ بھڑنے میں چھٹ گئی ننہی سنجنہ دروائنگ میں بہت بزی ہے سنجنہ کو فٹا فٹ یہ پینٹنگ پوری کرنی ہے پینٹنگز کا شوق رکھنے والی سنجنہ اپنی بنائی پانچ سے زیادہ پینٹنگز کا آکشن کر چکی ہے چھوٹی سی سنجنہ کی بنائی پینٹنگز زیادہ تر لوگوں کا دل جیت لیتی ہیں اور جب سنجنہ یہ بتاتی ہے کہ آخر ان پینٹنگز کو بیچنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے تو لوگ بڑی خوشی سے سنجنہ کی بنائی پینٹنگ خرید لیتے ہیں میں میرے ڈرائنگ اور آرٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بچوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں مومبائی کی باشی کی رہنے والی سنجنہ پچھلے قریبے ایک سال سے ضرورتمند بچوں کی مدد کے لیے یہ کوشش کر رہی ہے میری ممی اور ڈرائنگ ٹیچر نے مجھے بتایا کہ میں اپنے ڈرائنگ سے چھوٹے بچوں کی مدد کر سکتی ہوں پڑھائی میں پینٹنگ سے آنے والے پیسوں کو وہ ضرورتمند بچوں کی پڑھائی کے لیے ڈونیٹ کرتی ہیں سنجنہ نے آرٹ کو نیڈی پیپل کے مدد کیلئے چنہ ہے تو جیسے بہت لوگ اپنا بریڈ بٹر یا پیسے کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں پھر سنجنہ کو ہے کہ وہ اس سے لوگوں کی ہیلپ کرے جو بھی پیسے آئے اس سے وہ دوسروں کی مدد کرے سنجنہ اپنی پینٹنگز میں پریہ ورن پروڈوشن جیسے گمبھیر مددوں کو دکھاتی ہیں ڈروائنگ ٹیچر سنجنہ کی تاریف کرتے نہیں تھکتی بڑے بڑے آرٹیسٹ ہے جو پینٹنگز سیل کرتے ہیں لیکن مطلب اس کا یوٹیلائز کیا کرتے ہیں وہ پتہ نہیں ہم لوگ کو لیکن یہ ایسے کہ اس کو پینٹنگ کے تروں اپنا چھوٹے چھوٹے جو پور لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں سنجنہ کی سوچ سے بلکہ خود پینٹنگز بنا کر غریب بچوں کی مدد کرتی ہیں ممبر سے عویناش سنگھ برما اور امیت رپاٹھی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا